فلم میں دکھائے نا وہ ریالٹی ہوئی ہے جیسے ہم ٹرک میں وہاں بھرے گئے تھے پھر ایک کوئی یورین آتا ہے وہاں پہ بچانے کیا کرنا مرتا ہے مطلب آپ سپورٹ کرو ان کو بگا دو ان کو بگا دو ان کو بگا دو ان کو جانا ہے چونکہ ان کے گھر میں جو تین آدمی ہیں یہ تین ملازمیں گورنمنٹ تو ان کو ہم مار دیں گے اب ہم چاہتے ہیں سرکار کو کوئی کچھ فیصلہ لے جاؤ مگر وہاں پر جانے کا مسئلہ نہیں ہے ایک ای رہنا ایک ای رہنا تھا اسٹرن ڈیریکٹر تھا وہ اس وقت سٹری مجسٹریٹ تھا سری نگر کا تو اس کو اپنی چپراشی نے مار دیا تیسری منجل پر رہتے تھے ہم جو مجدوں میں چلاتے تھے یہ آواز آتی تھی ہم سنتے تھے ہمیں ڈر لگتا تھا ہم کامتے تھے ہم کونے کونے میں بیٹھتے تھے اس سمائے سموچے دیش میں چرچہ کسی مدے پر ہے تو وہ کشمیری پنڈت سماج پر ہوئی تراثدی کے اوپر ہے 32 ورش بیٹ چکے ہیں لیکن کشمیری پنڈت سمودائے اپنے آپ کو ابھی بھی اسہائے محسوس کرتا تھا ان کے اوپر جو تراثدی ہوئی ہے اس پر کوئی بڑی چرچہ نہیں ہوتی تھی آج سموچے دیش میں اس مدے کو لے کر جاغروپتہ پیدا ہوئی ہے ایک فلم کے کارن جی ہاں کشمیر فائلز فلم جو کی ویویک اگنی ہوتری دوارہ نردیشت ہے اس فلم نے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے سے باکس آفیس پر تو بزنس اچھا کری رہی ہے لیکن جاغروپتہ پیدا کی ہے اور سموچے دیش میں لوگ کشمیری پنڈت سمودائے کے سمرتھن میں آگے آ رہے ہیں تو آج ہم اسی مدے پر چرچہ کریں گے یہ وستاپیت کشمیری پنڈتوں سے جو کی جگتی شرنارتی شیور میں رہتے ہیں جمہو کے باہری علاقے میں اور یہ سب سے بڑا شرنارتی شیور ہے جمہو میں کشمیری پنڈتوں کا ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ فلم بھی دیکھی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فلم کو دیکھ کر ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے مدے کے اوپر نیائی ہوا ہے اس فلم میں یا نہیں جی آپ بتائی آپ کا نام سودیر پنڈتا سودیر جی آپ نے فلم دیکھ لیا یا سر کب دیکھے آپ نے کل شام کو دیکھے مجھے بتائی کہ جس طرح سے اس فلم میں کشمیری پنڈت سمدھائی کی پیڑا کو درشایا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو نردیشک ہے انہوں نے اس مدے کے اوپر پورا نیائی کیا سر پورا نیائی تو کیا ہے لیکن بہت کم دکھایا گیا ہے اس سے زیادہ ہوا ہے جیسے کی فلموں میں دکھایا گیا نا ریپ تو دکھایا ہے نہیں کہیں پہ جو ریپ ہوئے وہاں پہ بربکتہ ہوئی ہے ہم ہندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دکھایا ہے نہیں پورا پورا نہیں گیا دکھایا لیکن جو ہوا ہے نا وہ ریالٹی ہے جو اس فلم میں دکھایا ہے نا وہ ریالٹی ہوئی ہے جیسے ہم ٹرک میں وہاں بارے گئے تھے پھر ایک کوئی یورین آتا ہے وہاں پہ بچانے کیا کرنا مرسک ہم بھی سوچ نہیں سکتے کیا مرسک ہوا کیا ہے اب میں نے تو اپنے گھر والوں سی سنائے کہ وہاں سے ہم باگ کے آگئے اب دیکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دیکھو کچھ بھی نہیں ہے کہاں پہ یہاں پہ کہہ دیا ہے رہنے کے لئے دیئے ہیں دو کمرے ایک کمرے میں ایک ہوتا ہے دوسرے کمرے دوسرے دیا تو ہے وہ بھی کافی دیر کے بعد دیا گیا ہے ہمیں رہنے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ فلم آئی ہے اس سے دیش پہ جاگروپتہ پیدا ہوئی ہے کیونکہ جو گیر کشمیری ہیں خاص طور پر جو دوسرے راجوں میں رہتے ہیں وہ لوگ کافی حیران ہیں وہ لوگ وہ بھی کافی ایموشنل ہو رہے ہیں فلم کو دیکھ کر رو رہے ہیں وہ جب بات چیت کرتے ہیں میڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ترازدی ہوئی ہے دیش میں لوگوں کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے اس فلم نے کم سکم اتنا کام کیا ہے کہ دیش میں جاگروپتہ پیدا ہوئی ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ اس فلم سے بہت جنوں کو پتا لگا کہ ہمارے ساتھ ریالٹی اخریات ہے کشمیری کیا ہے جو ہمارے کشمیری بندوں میں آپ بیتی ہوئی ہے وہ کیا ہے اصلی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اس ترازدی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دکھایا گیا ہے پورا فلم میں دکھایا گیا ہے لیکن بہت کم دکھایا گیا ہے اس سے زیادہ دکھایا گیا تھا جی آپ بتائیں آپ کا نا رہنے صاحب آپ کہاں کے رہنے والے کشمیر میں مولتا لول آپ ڈسٹرک کو پوڑا کے رہنے والے پوڑا کے رہنے والے آپ نے فلم دیکھ لی میں نے فلم دیکھی چاہ لگتا ہے آپ کو مجھے یہ لگتا ہے کہ فلم انہوں نے اچھی دکھائی جو کچھ بھی میں پرانہ زیادہ تھا زیادہ نہیں دکھایا مگر اسے جو بھی اپسوڈ ہو گیا وہ سچ ہے سارا سچ ہے جو اس میں درشاہ گیا ہے فلم میں جتنی گھٹنا ہے درشاہ گئی ہے وہ بلکل سچ ہے بلکل سچ ہے یہ یہ غلط نہیں ہے باقی جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے انہوں نے کیا ہے تو اس کا ہم بہت ہی پریشانی ہے پریشانی پریشانی ہے اب کیا چاہتے ہیں سرکار اب ہم چاہتے ہیں سرکار کو کوئی کچھ فیصلہ لے جاؤ مگر وہاں پر جانے کا مسئلہ نہیں ہے جن لوگوں نے کشمیری پڑے سبدائی کے لوگوں کی ہتھیائیں کی لوگ کہتے ہیں ان کو آج تک کوئی سزا نہیں مل پائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار کو کیا کرنا ہے نہ ان کو نیای دینا ہے ان کو دینا ہے نیای کچھ نیای کچھ ان کے ساتھ کوئی کچھ ہوا ہی نہیں کچھ آج تک نام ہی نہیں لیا کسی نے لہذا ان کو نیای ملنا چاہے آپ کے چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن آف انکوائری بنی مجھے بھی خیال ہے کہ ان کے ساتھ کریں گا کچھ نیای کریں گے گورنمنٹ سزا ملنی چاہیے جب آپ یہ فلم دیکھ رہے تھے کیا آپ کو اپنا سمعی یاد آیا مجھے کیا سمجھے میں کہتا ہوں کہ میں فلم سے کیا بتا سکتا ہوں کیا ہو گیا مجھے کیا حالت ہو گئی میں نے خود دیکھے میں نے کیا میرے ساتھ کیا کیا بیٹا وہاں پر مجھے سب کچھ بتا ہے جب آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے مطلب کیا ستھیتی تھی اس سمعی کشمیر میں لولاب میں کپوڑا زلے میں جہاں کہ آپ رہنے والے میں اس میں سنسان سنسان شمشان یہ شمشان ہو گیا ہے ہو گیا تھا اس وقت ہم رات کے وقت چلے گئی بھاگ بھاگ کر آئے رات کو دھمکیاں ملیں آپ کو ہاں دھمکیاں ملیں گی چھتیاں دکھائی تھی انہوں دروازوں پر چپکائی تھی لگا تھا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ ورن مرنے کے لیے تیار رہو بھاگ جاؤ یہاں سے پھر آپ یہاں آئے جمعو یہاں سے وہاں سے جمعو ہم آئے کہاں گئے پھر آپ رہے ہیں میں بیٹھے تھے بوڑی میں بوڑی تلاتلو بوڑی کرائی کے کرائیہ پر تھے آج ابھی بھی ہیں وہاں پر ہی تو ابھی آپ کے یہاں بیٹے رہتے ہیں اس بیٹا بیٹے کے پاس ہوں میں اس وقت یہاں پر جگہ کم ہے اس لئے اب الگ الگ رہنا ہے اب اسی کا خوبی بات تو یہ بیٹا آیا یہاں ہی جگتی میں اس کو کوارٹر مل گیا تو یہ یہاں یہ آ گیا تو میں وہاں ہی بیٹھا ہوں یادے ہوں گی کشمیر کی کچھ سناجہ کرنا چاہیے یادے یادے کہہ رہا ہوں کچھ اس سمجھ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بزرہ بتائی اچھا وہاں وہاں پر جب جب یہ حالت ہوگی میں جمعو آیا تھا جمعو آیا تھا پلوٹ لینے کے لئے کہ جمعو سے یہاں سے گیا تو وہاں پر انہوں نے ہمارے مکان کو پتھراؤ کر دیا تھا رات کو رات کو پتھراؤ کیا گیا تھا میں گیا تھا مسلمانوں کے پاس جو بڑے بڑے آدمی تھے ان کے پاس میں نے گیا تھا انہوں نے کہا ہم پوچھ لیں گے ان سے تو انہوں نے ان کو پوچھ لیا انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں مطاب سپورٹ کرو ان کو بگا دو ان کو بگا دو ان کو بگا دو ان کو جانا ہے چونکہ ان کے گھر میں جو تین آدمی ہیں یہ تین ملازمیں گورنمنٹ تو ان کو ہم مار دیں گے وہ ہٹ لسٹ پر ہم تھے ہٹ لسٹ پر ہم تھے ہٹ لسٹ پر ہم تھے تو ہم رات و رات باگ گئے آپ کی ظلے میں بھی کشمیری پندے سمدائے کی لوگوں کی حتیائیں کی آتنگوادیوں نے آپ کی ظلے میں بھی حتیائیں ہویا کشمیری پندے سمدائے کی ہمارے ظلے میں ہو گیا موتیلال باغاتی موتیلال باغاتی اور شبن جی باغت موتیلال باغاتی ٹکی پورا کا ٹیچر تھا وہ اس کو مارا گیا اور شبن لال باغت جو سوگام کا تھا اس کو موہ میں مٹی بر دی اور درخت پر اس کو لٹکایا گیا تھا درخت پر اس کو لٹکایا گیا تھا موہ میں اس کو مٹی بر دی اسی سے اس کو مار دیا آپ لوگ بھی کافی ڈر گئے ہیں ڈر گئے ہیں میں کافی ڈر گئے تھے اور خاص کر ہمارا میرا ایک رشدار مطلب سالہ اے کے رہنہ اے کے رہنہ تھا اسٹن ڈریکٹر تھا وہ اس وقت سٹی مجسٹریٹ تھا سری نگر کا تو اس کو اپنی چپراسی نے مار دیا چپراسی نے مار جب میں نے ریڈیو مرڈر کیا مرڈر کیا مرڈر کیا اس کو اپنے اپنے ہی چپراسی نے جب میں نے ریڈیو پر سنا صبح ہم باگتے چلے گئے ٹرک میں ٹرک میں ہم پندرہ ساتھ چولے تھے جب آپ نے فلم میں وہ سین دیکھا جو درشاہ آگیا ہے کہ ٹرک بھی پندرہ بیس لوگ کسی طرح اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں تو آپ اس سمیں کافی بھاوق ہوئے ہوں گے ہاں جب آپ وہ سین ٹی وی فلم میں دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی درشاہ گیا ہے کہ ٹرک میں آگے آگے مگر یہ نہیں تھا اس میں مگر یہ ایک بات تھی مطلب اس سے مجھے ڈر ہو گیا زبردست جب میں سمجھے نہیں میرے میں کہہ رہا ہوں کہ جب فلم پر فلم میں آپ نے دیکھا کہ اسی طرح لوگ بھائی بیت ہو کر ٹرک میں جان آپ ایموشنل ہو گئے اس سمیں وہ سین دیکھ کر آہ سین بات دیکھ کر میں نے پریشانی ہو گیا آپ کو اپنا یاد آیا اپنا یاد آگیا کہ ہم کس طرح آگئے تو یہ لوگ کس طرح ہو گئے یہ بہت ہو گئی ہم یہاں پر کشمیری پنڈت مہلا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کا نام سوشما آپ کشمیر میں کہاں کے رہنے والے ہیں مولتر مٹن کی ان سے زلے سے مٹن آنند ناگ زلے سے تو مجھے بتائیے آپ کے پریوار میں کتنے صدر ہیں میرے مجھے ایک چیز بتائی کہ جب آپ کو کشمیر گھاٹی چھوڑنی پڑی تو کتنا مشکل رہا ہوگا جب یہ سپیشل چائل تھا اس کا لالن پالن کیسے ہوگا بہت مشکل ہو گیا ہمیں جب آنا تھا ادھر میرے ہزبن تو ادھر ہی تھے وہ دن شیوراتری تھی شیوراتری کے دن آئے یہ انہوں نے جب حال چال دیکھا ادھر یہ ویسے ادھر بھی آتی تھے ادھر جمعوں بھی جاتی تھے سرنگر ملکہ یہ ان کے سامنے پوسٹنگ جمعوں میں تھے آپ کشمیر میں تھے کشمیر میں ہی پوسٹنگ تھے مگر جب حالات خراب ہو گئے تو پھر ان کو وہ آپس والوں نے بولا کہ آپ سمال لے کر سارا ہوتل کا ٹرک میں لوڈ کرو تو پھر آ جاؤ ادھر ہی ادھر ہی آ جاؤ پھر ہمیں آنا تھا تو ہم نے سنچے شیوراتری کریں گے تو شیوراتری کے بعد آئے شیوراتری کر کے پھر یہ آئے بائیر ادھر ادھر آ کے پھر یہ واپس آئے جب انہوں نے ادھر حالات دیکھیں ہم کارنگر میں رہتے تھے ہم سارے سنتے تھے مطلب ہم تیسری منجل پر رہتے تھے ہم جو مسجدوں میں چلاتے تھے یہ آواز آتی تھی ہم سنتے تھے ہمیں ڈر لگتا تھا ہم کامتے تھے ہم کونے کونے میں بیٹھتے تھے ایک دن آواز آئی ایسے کہ پانی میں زہر ڈال دیا تو یہ شورت اپا ہو گئی تو میرا نندوئی تھا ادھر اس نے پانی پیا تھا کھانا کھایا تھا وہ بولتا مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے میں نے یہ پانی پیا پتا نہیں کیا ہوگا پھر میرے حسمن نے بولا کوئی بات نہیں یہ افوائے ہوگی تو سارے ڈر گئے سارے سارے سب ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ میں نے ان کو بولا ہسمن کو ہم جائیں گے میرے سسر بھی تھے ادھر ہم نے بولا ہم نہیں رہیں گے ادھر تو میں جاؤں گی ہماری نانت تھی میری نانت کو پہلے ہی لائے تھا ادھر کیونکہ ہم نے سوچا لڑکی ہے تو اس کو ادھر لائیں گے جو مو پھر ہم نے نانکے تھے اس کے میرے مطلب اس کے میرے سسرال والے تھے ادھر اس کے نانکے پھر اس کو لڑکی کو ادھر ہی رکھا پھر ہم تھے ادھر میرے سسر دیور جو فلم ہے کشمیر فائل آپ نے دیکھ لی کافی بھاوک ہوئے ہوں گے آپ اس کو دیکھ کر ایموشن ہو گیا جس کو مارا ہے وہ کول صاحب جو ہے وہ میرے میرے پتا جی کے پاسٹسٹ پرنٹ تھے سروانند کول پریمی کی بات پیڑ پر ٹنگ آیا گیا وہ میرے پاسٹس پرنٹ تھے میرے پتا جی کہ ہاں تو پھر کیا ہوا جب ہم نے سنا میرے مائکے والے ادھر ہی تھے جب انہوں نے سنا سروانند پریمی کول کو مارا ہے تو پھر اسی سمیں وہ بھاگ کے آئے جنگوں سے پورے گاؤں میں پورے علاقے میں ڈر فائل گیا ڈر فائل گیا تو وہ پھر اسی سمیں بھاگ کے آئے ادھر جب میں نے وہ کل موئی دیکھی تو میرے کو مطلب بندر سے وہ آوک ہو گئی میرے کو بڑا پیر ہو گیا جب میں نے اس کو دیکھا لٹکا کہ اس کا بیٹا بھی اور وہ بھی کیونکہ اس کے گھر اس کو ٹیرسٹ آیا تھا گھر بولا آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کوئی تو پھر بیٹے نے بولا میں بھی آؤں گا ساتھ میں تو اس نے ٹیرسٹ نے بولا اچھی بات ہے آجاؤ آپ بھی تو دونوں کو مار دیا پہلے اس کو ٹی کا نکالا ادھر سے تو بھاوک تو ہونا ہی تھا تو ابھی کیا چاہتے ہیں آپ سرکار کو کیا قدم اٹھانے چاہئے آپ نے کہا کہ سروانند پریمی صاحب کی ہتیا کر دیا جن لوگوں نے ہتھیائیں کی ان کو سزا نہیں ملکی ان کو سزا ملنی چاہئے ان کو سزا ملنے ان کو بھی موت دینی چاہئے فاسی کی سزا دینی چاہئے انہوں نے ہندو پر بہت اٹھانچار کیا ہے اور اتنا اتنی مسئیبت آئی ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم کہاں دربدر ہوتے جو آپ کے بیٹے ہیں آپ نے کہا کہ بچپن سے یہ سپیشل چائلڈ ہیں تو لالن پالن کیسے ہوا پھر جب آپ وہاں سب گربار چھوڑ کر آئے کتنا مشکل رہا دیکھو پہلے مشکل نہیں ہوتا تھا کیونکہ میری ناند بھی ساتھ میں تھی میرے سسر بھی تھے میری بڑی ناند بھی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی آتی تھی بیچاری کرتے تھے ہم لالن پوشن اس کا مگر اب ہمارے لیے پرابلم بن گئی ہے کیونکہ ہم ہزبنڈ اور میں کٹھے کرتے ہیں اب ایجڈ بھی ہے اب ہمیں پرابلم ہو جاتے ہیں کرتے ہیں ادھر بھگوان کی صحیتہ ملی ان کے علاج کے لئے یا کچھ ان کا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ان کے لئے کچھ نہیں ملا ہے یا تو ان کے لئے کچھ کرتے تو ہمیں بھی ہم کوئی نوکر بھی رکھ لیتے کچھ نہیں ملتا ہے اس کا رن آپ کہیں جا بھی نہیں پاتے ہوں ہمیں پکچر دیکھنی تھی کل ایک بندہ گیا میں اسی آنٹی کے ساتھ گئی تھی لڑکا تھا گاڑی چلا رہا تھا میں گئی تو یہ گھر میں بیٹھے انہوں نے ابھی دیکھی نہیں پتی جی نے ابھی انہوں نے نہیں دیکھیں میں نے دیکھیں آپ کو کیا لگتا آپ فلم سے پورے دیش میں اگر ہم دیکھیں تو جو سینٹیمنٹ ہے لوگ کافی زیادہ بھاوک ہو رہے ہیں مطلب الگ الگ راجیوں کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ کشمیری پندے سمجھ آئے کہ ایسا ایسا ہو آپ کو لگتا ہے اب اس سے دیش میں اویرنس آئی کی جاگروپ ہمیں بھی اتنا پتا نہیں تھا کہ اتنا ہو رہا تھا کیونکہ اندر اندر سے کیا پتا چلتا ہے مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں پکچروں میں یا سن رہے ہیں ہم سوچتے کہ اتنا ہوا ہے تو ہمیں اتنا پتا نہیں ہے جو ہمیں اوپر اوپر سے پتا میں یہ بھی بولتی ہوں جن کو مارا ہے ان بچاروں کو جو ان کے اپنی کلوز ہے ان پر کیا بیٹی ہے آپ کی جو زمین جائدات وہاں تھی وہ سارا ختم ہو گیا ہم نے کچھ نہیں وہ ختم کیا ہوں میرے مائکے والوں کو زمین ہے وہ اس پر کبزہ ڈالا انہوں نے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں جو اب گھر میں گھر میں ہے وہ تو ابھی ہے وہ میں کے والوں تھوڑے آلات کم سے کم تھوڑا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک مندر وغیرہ کافی وہاں تو وہ وہاں ٹھیک ہے وہ گیرے اگر پردھان مدری سارا مکان تو گیرے ہیں سارا زمین ہے مجھے بتائی اگر پردھان مندری ناریندر موضی جی آپ کو اس سمجھ سن رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے ہمارا کچھ سوچ لو کچھ کر لو ہمارے لئے مطلب آپ صرف باتیں نہیں چلیں گے اب کام کرنا باتیں نہیں چلیں گے کام کرو کچھ دکھاؤ اپنی کچھ تیرہم ووٹ ڈالیں گے ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ صرف زبان باتی باتوں سے مطلب ہمدردی جتائی جاری ہے ابھی کچھ نہیں ہوا کام کچھ نہیں ہوا کام کچھ نہیں ہوا اگلے مہینے پردھان مندری ناریندر موضی جی جمبو کشمیر آ رہے ہیں تو کیا چاہیں گے آپ وہ یہاں آئے ہاں آنے تو آئے ہمارے ساتھ بات بات بھی ہوگی کشمیری کے ساتھ بات کریں آپ چاہتے ہیں وہ یہاں آئے ہاں آئے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں اس لئے یہ کہتا ہوں کہ اس کو آنا چاہے اس کو ہمیں بتانا چاہے کہ ہم کیا کر رہیں کریں گے آپ کے لئے بھائی پچھلے آٹھ فرشوں میں کبھی آئے نہیں کبھی آئے نہیں کبھی آئے نہیں کشمیری کے لئے کشمیری پندتوں کے لئے اس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک اب آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہوگا اس کو ابھی تک تو کچھ نہیں کیا ابھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا آپ دیکھیں گے کیا کرے گا اس پکچر سے کیا فرق بڑے گا ان کو سرکار کچھ کرے گی کچھ آشا ہے ہوپ ہے ہوپ ہے کہ لگ رہا ہے کچھ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جگتی جو شرنارتی شیور ہے کشمیری پندت سمودائی کا یہاں پر رہنے والے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو یہ فلم آئی ہے کشمیر فائلز اس سے دیش میں جاگروپتہ پیدا ہوئی ہے کشمیری پندت سمودائی کی پیڑا کے بارے میں ان کے نشکاسن کے بارے میں لیکن ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیش کی سرکار کو دیش کے پردھان بنتری کو نرندر مودی جی کو اب جو کشمیری پندت سمودائی کی ترازدی ہے اس کا گمبیرتہ سے سنگیان لینا چاہیے اور کچھ ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے تاکہ اس سماج کو نیائی مل سکے یہاں پر لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہتیائیں ہوئی ہیں کشمیر گھاٹی میں کشمیری پندت سمودائی کے لوگوں کی ابھی تک ان معاملوں میں نیائی نہیں ملا ہے لوگوں کو اور جہاں چاہیوں کے ذریعے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے کشمیری پندت سمودائی کی ہتیائیں کی ہیں ان کے نشکاسن کے لئے جو لوگ ذمہ دار ہیں تو صاف طور پر یہاں پر لوگ پردھان منطری سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئے بھی کیونکہ پچھلے آٹھ ورشوں سے وہ یہاں نہیں آئے ہیں یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں آئے لوگوں سے ملے لوگوں سے بات چیت کریں اور ان کی جو پیڑا ہے اس کو سنے اور اس کو سمجھے ویڈیو جنرلیس نیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ موسیقی 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 موسیقی